جنگ نے غزہ کو ستر سال پیچھے ڈھکیل دیا اسرائیل اور حماس کی جنگ نے غزہ کی پٹی کو انیسو پچاس کی دہائی کی صورتحال میں واپس پہنچا دیا اخوام متحدہ کی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ نے غزہ کی پٹی کو انیسو پچاس کی دہائی کی بدترین صورتحال میں پہنچا دیا فلسطینی پنہ گزینوں کے لیے اخوام متحدہ کی ایجنسی کے سربراہ فلیپ لازرینی نے چاہشنبے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پہلے ٹویٹر پر اس معاملے پر روشنی ڈالی فلیپ لازرینی نے اخوام متحدہ کے ایک حالیہ متعلق کا حوالہ دیتے ہیں میں کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے غزہ کی تقریباً پوری آبادی اب غربت کی زندگی گزار رہی ہے اور اس بہران نے سہت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی شدید نقصانات پیدا کیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ شعبے تقریباً ستر سال پیچھے جا چکے ہیں جس کا اثر نوجوان نسل کی تعلیم اور سہت پر براہ راز پڑھ رہا ہے ریپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس جنگ کے باعث بنیادی انسانی حقوق کی پامالی غزائی ادم تحافظ اور عطیبی سہولیات کی کمی کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے لازرینی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس انسانی بہران کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور فلسطینیوں کی بہالی میں مدد فراہم کرے یہ صورتحال اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ طویل مدتی تنازات کے نتائج کس طرح انسانی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں عالمی برادری کو اس معاملے میں فوری مداخلت کرنی چاہیے تاکہ متاثرہ عوام کی حالت بہتر ہو سکے اور مستقبل کے نسلوں کے لیے ایک امید کی کرن فراہم کی جا سکے